سویاں میتھی کی آلو کی بھجیاں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے سردیوں کے دنوں میں خاص کر کے اور میتھی سال بھر نہیں ملتی ہے اس لئے ٹھنڈک میں جتنے دن بھی میتھی ملتی ہے زیادہ سے زیادہ یوز کرنا چاہیے کیونکہ میتھی کا ساف بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے اور ہڈیوں کے لئے تو بہت زیادہ رامبان کا کام کرتی ہے میتھی تو میتھی کی تازی پتیاں آپ آلو کے ساتھ بنائیے یا ویسے ہی ساکھ بنا کے کھائیے بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے اور ٹھنڈک میں ہی یہ سویاں ملتا ہے جو کی بہت اچھی اس کی خوشبو لگتی ہے اور آلو کی سبزی سادھی سادھی آلو کی سبزی میں سویاں میتھی ڈال کے بنانے سے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں سویاں میتھی آلو ڈال کر تو اس کو بہت ہی اچھی ساف کرنا ہے تو اس کی یہ جڑ کاٹ کر نکال دوں گی اور اس کے بعد کٹ کر کے بہت ہی اچھے سے واش کر لوں گی میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم برباد نہ ہو اس لئے میں نے آلو کو پیل آف کر کے اچھے سے دھولیا ہے دو تین پانی تاکہ سارا اس کی گندگی اور سٹارچ ہٹ جائے اور سویاں کو بھی میں نے بہت ہی اچھے سے پہلے دھویا ہے پھر کٹا ہے اور اس کے بعد پھر سے ایک بار دھولیا ہے اور یہ ہے میتھی کے پتے جن کو میں نے بہت ہی اچھے سے ان کی ساری جڑیں کاٹ کر بہت ہی اچھے سے کٹ کر کے بارک بارک اور چار پانچ پانی اچھے سے دھولیا ہے اب اسے ہمیں بنانا کیسے ہے چلیے آئیے دیکھتے ہیں کڑھائی کو میں نے چڑھا دیا اور اچھے سے گرم ہو چکی ہے تو اس میں ہم لوگ ڈالیں گے آئل جو کہ میں مسترڈ آئل ڈال رہی ہوں اور یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تو پھر بافی کے سامان اس میں ایڈ کریں گے تیل بہت ہی اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم لوگ ڈالیں گے دس سے پندرہ دانیں میتھی کے میتھی جب چٹکنے لگے تب اس میں ہم یہ میتھی کا ساگ ڈال کے تھوڑا سا اس کو سوٹے کریں گے تاکہ اس میں کچھاپن تھوڑا سا کم ہو جائے اور خوشبو اچھی ہو جائے اب دیکھیں میتھی کی دانیں سارے چٹکنے لگے ہیں تو اب اس میں ہم لوگ یہ ساگ ڈال کر دیں گے میتھی کے پتوں کا پانی ریلیز ہوگا اس کے بعد اس میں بافی کے انڈریڈیاں ڈالیں گے ابھی نمک بھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ ابھی میتھی کا پانی نکلے گا اس کے ساتھ پانی ریلیز ہوگا تب آئیڈیا لگے گا کہ ہمیں کتنا نمک ڈالنا ہے اگر ابھی ڈال دیں گے تو زیادہ ہو چکتا ہے بہت ہی اچھے خوشبو آ رہی ہے جیسے بھی میتھی کے چھونکے سے بھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے میتھی کا ساتھ تو بہت ہی اچھا فلیور دیتا ہے میتھی پانی چھوڑنے لگا ہے میتھی کا ساتھ ایک سے دو منٹ پکائیں گے باقی سارا اس کا پانی نکل جائے گا تو پھر ہم لوگ اس میں آلو ایڈ کریں گے اور جو بھی مسالے ہمیں ڈالنے ہیں وہ مسالے ایڈ کریں گے بہت مسالے پڑھتے نہیں ہیں جیسے میں سمپل والی سبڑی بنا رہی ہوں آلو میں سکھی ہمیشہ مسالہ نہیں اچھا لگتا ہے کبھی کبھی سادی سبڑی بہتی ہے روٹی سے کھائے جائے سادی سبڑی بہت زیادہ سادی سبڑی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اب یہ دیکھئے اچھا خاص ہے اس میں پانی آ گیا ہے میں نے پانی بلکل نہیں جائے بہت میتھی کی پتوں نے اتنا سارا پانی چھوڑا ہے تو اس میں ہم لوگ آلو ایڈ کر دیں گے جو کہ میں نے سو کر کٹ کر رکھا ہوا ہے اور چار پانچ ہری میرچ ہے کو بھی میں نے کٹ کر کے رکھا ہے اور دو میڈیم سائز کے ٹیماتر کو کٹ کر کے رکھا ہے سب کو اچھے سے میکس کر لیں گے کٹ کر دیں گے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ میں نے ایک چمچ بھائر کر ڈالا ہے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ میں نے چمچ بھائر کر ڈالا ہے اور چھے سے سات منٹ کے لیے ہم لوگ اس کو میڈیم فلیم پر ڈھک کر پکائیں گے تاکہ آلو کل جائے بیچ میں ایک دو بار کھول کر اس کو چلا لیں گے تاکہ آئیڈیا بھی لگ دے کہ آلو کتنا گلائے اور پانی زیادہ اگر میتھی کا نکلائے تو اس کو تھوڑا سا پھول کے پکا دیں گے پانی زیادہ ہے میتھی کا اس لئے میں ڈھککن کو پھول دے رہی ہوں اور سلو فلیم پر رکھ رہی ہوں تاکہ جو بھی ایکسٹر پانی ہے وہ نکل جائے ورنہ آلو ایک دم بھرتا بن جائے بھرتا بن جائے اب آلو اچھے سے گھر چکا ہے تو یہ پانی سکھانے کیلئے ہم لوگ پھول فلیم پر کر کے گیس کو پانی کو سکھا لیں گے بہت ہی اچھے سے اور اس اسٹیج پہ ہم یہ جو سویا کاٹ کر رکھا تھا دھو کر اس کو ڈال دیں گے سویا پہلے نہیں ڈال جاتا ہے اس کو ڈال دیں گے اور اس کو ڈال دیں گے اس کو ڈال دیں گے اور پھول فلیم پر اس کو چلا لیں گے ایتنی ایزی اور سمپل طرح سے بننے والی یہ سبزی بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے آپ لوگ درور ترائے کیجئے گا بنا کے دیکھئے بہت مزدار لگتی ہے ٹماٹر اگر آپ نہیں جانا چاہتے ہیں تو ٹماٹر سکپ کر سکتے ہیں نہیں تو ٹماٹر ڈالنے سے اور زیادہ ٹیسٹی ہو جاتی ہے سبزی بہت ہی اچھے سے پک چکی ہے اور ناشتے کے لئے سب لوگ بیٹھ گئے تیار ہو چکے ہیں میں جاری ناشتہ مٹانے آپ کو بھی میری یہ سادی سی سبزی کے لئے سبزی بھی پسند آئی ہو جو کہ دھوٹی ہلی ہے تو ضرور سے ٹرائے کیلئے بنا کر دیکھئے اور ہر چیز میں کوئی ضروری نہیں یہ بہت مسالہ پڑے یہ بھی بہت زیادہ بینہ مسالے کے دم دھوٹی ٹیسٹی سکتی ہے تو ضرور سے ٹرائے کیجئے آپ لوگ میتھی کے ساتھ کی یہ آسان سی ریسپی لیے سپنے